موسیقی آداب اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبدالرحیم پیش خبروں کی تفصیل سب سے پہلے دالتے ہیں ہرلائن پر ایک نظر موسیقی تلنگانہ اور آندرہ پردش کے آبی تنازع کے چار اہم عمر پر ایپ ایکس کانسل کے اجلاس میں تبادل خیال تنازع کے حل میں پیشرف مرکزی وزیر گجندر سین شیخاوت کا تاثر مرکزی وزیر سہت ہرشوردن نے آیوش ٹریٹمنٹ پروٹوکال کیا جاری اشواغندہ لانگ کرونا وائرس سے لڑنے میں مددگار ملک میں دو ہفتوں سے کرونا میں آ رہی ہے کمی سہتیابی کی شرع زبردست اضافے کے ساتھ چوریسی اشاریہ ساتھ سیفر تک پہنچ گئی طبیعت میں تین سائنسدانوں کو نوبل انام بلیک ہالز پر کی گئی تحقیق اوات کے لیے نامزد اور وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریٹی نے جاری کی ایم سیٹ کے نتائج کرونا کی وجہ سے امتحان میں ادم شریک طلبہ کے لیے آٹھ اکٹوبر کو امتحان لکھنے کا ایک اور موقع پیش خبروں کی تفصیل جل شکتی کے مرکزی وزیر گجندر سینگھ شیخاوت کی صدارت میں آج دونوں تلگو ریاستوں اندرہ پردیش اور تلنگانہ کے درمیان آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے اپیکس کانسل کا اجلاس مناخد ہوا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مناخدہ اجلاس میں اندرہ پردیش کے چیف نیسٹر جگن مہنرڈی اور تلنگانہ کے چیف نیسٹر کے بشمول کرشنا گوداوری وارٹر بورٹ کے صدر نشین اور دیگر آلہ اہدداروں نے شرکت کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گجندر سینگھ شیخاوت نے اجلاس کی تفصیلات کا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ دونوں ریاستوں کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل پر اجلاس میں غور کیا گیا انہوں نے اجلاس کو سمر آور خرار دیا اور کہا کہ چار اہم امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس اجلاس میں دونوں ریاستوں کی جانب سے پانی کی تخصیم کو لے کر اپنا اپنا موخف پیش کیا گیا دونوں چیف نیسٹرز کو اپنی اپنی ریاستوں میں زیر تعمیر نئے پروجیکٹس کے ڈی پی آر پیش کرنے کی اپیل کی گئی جس سے ان چیف نیسٹرز نے اتفاق کر لیا تمام پروجیکٹوں کے ٹیکنیکی تخمینے کا جلد ہی فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کرشنا گوداوری وارٹر بوٹ سے بھی تبادلے خیال کیا گیا تلنگانہ کے چیف نیسٹر نے آندھر پردش کی جانب سے تعمیر کیے جارے رائل سیما لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ پر اعتراض جتایا ہے اس کے علاوہ اس معاملے کو زیر التوار رکھنے کا بھی کیسی آر نے مرکز پر الزام آئیت کیا تاہم مرکزی وزیر جلد شکتی شیخ آوت نے یہ واضح کیا کہ مرکز اس معاملے میں مناسب فیصلہ کرے گا کیونکہ مرکز کو اس کا اختیار حاصل ہے نرمل زلے کے کلیکٹر مشرف علی فاروخی نے بتایا کہ نرمل زلے میں کرونا کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے موثر اخدامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ نرمل زلے میں حکام کی جانب سے کیے گئے اخدامات کی وجہ سے عالمی وبا کوئی کا اثر رفتہ رفتہ کم ہو رہا ہے دردرشن سے خصوصی بات کرتے ہوئے مشرف علی فاروخی نے کہا کہ گویشتہ ایک ہفتے سے ہر روز مدبست کیسوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے زلے کلیکٹر مشرف علی فاروخی نے کہا کہ ان کا مقصد زلے کو کرونا سے پاک کرنا ہے جس کے لیے زلے بھر میں وسی پیمانے پر موثر اخدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے عوام سے ایس ایم ایس یعنی سینیٹائزیشن، ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی اور عوام سے کرونا کو لے کر خوف زدہ نہ ہونے بلکہ احتیاط سے رہنے کا مشورہ دیا مرکزی وزارت سہت کے مطابق ملک میں کوئی نائنٹین مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرع چورہ سی اشاریہ سات اصیفر فیصد تک پہنچ گئی ہے وزارت سہت کے مطابق اب تک پچپن لاکھ چھئی ایس سی ہزار سے زیادہ افراد روپے سہت ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے والے افراد کی تیدات میں لگاتار اضافے سے زیر علاج مریضوں کی تیدات کافی کم ہو گئی ہے اب یہ مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا محض چودہ اشاریہ ایک ایک فیصد ہے ملک میں سردرست نو لاکھ چونتیس ہزار افراد زیر علاج ہے اب تک چھ سٹھ لاکھ تیویس ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں اسی مدت میں نو سو تین امواد کی اطلاع ملی ہے اس طرح مرنے والوں کی تیدات ایک لاکھ دو ہزار چھ سو پچیسی ہو گئی ہے مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرشوردن نے کرونا وائرس کے تداروں کے لیے آئیوش علاج کے طریقے کار کا پروٹوکول جاری کیا ہے انہوں نے عالمی وبا کرونا سے نجات کے لیے خبل از وقت کیے جا رہے ہیں احتیاطی تدابیر کو اس پروٹوکول میں شامل کیا ہے آئی سی ایم آر سی ایس ایم آر کے اشتراک سے وزارت آئیوش کی جانب سے اس پروٹوکول کو نئے انداز سے مرتب کیا گیا ہے اشواغندہ لانگ اور دیگر جڑی بوٹیوں کے استعمال کے فوائد کو اجاگر کیا گیا ہے عوام سے اس کے استعمال پر بھی زور دیا گیا ہے نادیدہ جراسیم نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی ہے دنیا بھر کے ممالک خوف زدہ ہے وہیں کرونا وائرس ہے جو تیزی سے پھیل رہا ہے ہندوستان میں کرونا وائرس کے داخلے کے ساتھی حکومت نے مناسب وقت پر خبل از وقت احتیاطی اخدامات کے طور پر لاکڈاؤن کو نافذ کیا لوگوں کو گھر تک محدود رکھا دوسری جانب وائرس کے تعلق سے تحقیق کرتے ہوئے وائرس کی روک تھام کے لیے اخدامات کیے گئے ہندوستان کی حکومت کی جانب سے مناسب وقت پر لاکڈاؤن آئیت کرنے سے کرونا کی روک تھام اور اسپتالوں پر کم دواؤ پڑا جس کی وجہ سے کلولو افراد کو ہندوستان میں بچائے گیا عالم ادار سہت نے بھی ہندوستان کی اس کامیاب صحیح کی ستائش کی ہے دوسری جانب ہندوستان کے سائنزنا اس وائرس پر تحقیق کرتے ہوئے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ ٹی کا تیاری میں مصروف ہے اس سلسلے میں سنٹر فور سیلولر اینڈ مولیکیولر بیلو جی کل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آر کے مشرا نے دور درشن سے خصوصی بات چیت کی انہوں نے حکومت کے اخدامات کی ستائش کے اور کہا کہ اس کی وجہ سے کرونا متاثرین کی تیداد بہت کم ہوئی ہے اور شرع امواد بھی کم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ لاپروائی کیے بغیر کوئیٹ کے اصول وہ ضعاویت پر سختی سے عمل کیا گیا ہے جو کامیاب رہا انہوں نے ہمیشہ ماسک لگانے کے بارے میں ہاتھ دھونے اور سماجی فاصلے کا خیال رکھنے کا بھی مشورہ دیا ریاست میں انجینئرنگ کورسیس میں داخلے کے لیے منعقدہ ایم سیٹ امتحانات کے نتائج کو وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریٹی نے جاری کر دیئے ہیں اس موقع پر ہائیئر ایڈکیشن کانسل کے چیئرمن پروفیسر پاپی ریڈی نویر مطل سیکریٹری انٹر میڈیٹ عمر جلیل اور دوسرے موجود تھے سبیتہ اندرہ ریڈی نے بتایا کہ ایک لاکھ تریالیس ہزار تین سو تیس طلبہ نے امتحانات میں شرکت کے لیے درخواستیں داخل کیے تھے جن میں سے ایک لاکھ انیس ہزار ایک سو ستیس سی طلبہ امتحانات میں شریک ہوئے جن میں سے انوہت ہزار ساس سو چونتیس امیدواروں نے کامیابی حاصل کی کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کا فیصد پچھتر اشاریہ دو نو رہا سال دو ہزار بیس کے طبیعت کے نوبل انام کے لیے روائل سویڈیشن ایکیڈمی نے تین سائنسدانوں کے نام کا انتخاب کیا ہے برطانوی سائنسدان بیٹن راجر کو نوبل انام کے آدھے حصے کا اغدار خرار دیا ہے انہوں نے بلوک ہول تھیوری کے لیے منتخب کیا گیا ہے جبکہ جرمنی کے رینال گنرل اور اینڈری گینز کو بھی منتخب کیا گیا ہے ان سائنسدانوں نے ہماری گیلری کے گیلیکسی کے درمیان سوپر میسو کمپاکٹ آبجکٹ کو دریافت کیا ہے جس پر انہیں اس انام کے لیے منتخب کیا گیا ہے ہیدر آباد کا نہروزولوجیکل پارک کی چھ ماہ کے بعد کشادگی عمل میں آئی پارک کے کھلنے کی وجہ سے ہیدر آباد شہر اور دیگر ازلا سے لوگ پرند چرند کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں پیش ایک ریپورٹ چھ ماہ کے طویل عرصے کے بعد ہیدر آباد میں واقعہ نہروزولوجیکل پارک کی رونق دبارہ بحال ہو گئی ہے عالمی وبا کوئیڈ نائنٹین کے پھیلو اور لوگ ڈان کی وجہ سے پندرہ مارچ کو زو بند کر دیا گیا تھا تاہم گوجشتہ دنوں مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے انلوک فائی کے نئے اصول و زوابیت کے مطابق اس چڑیا گھر کو دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا جس کو لے کر عوام میں اچھا رد عمل حاصل ہو رہا ہے قابل غربات یہ ہے کہ اس وار زو میں موجود جانوروں کی حفاظت کے ساتھ سیاہوں کی سہت کی خاطر وسی پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں زو میں داخل ہونے والے ہر فرد کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے اس کے علاوہ سینیٹائز اور سماجی فاصلے کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے نیروزولوجیکل پارک کی ڈپٹی کیوریٹر ناغامنی نے کہا کہ کرونا کے خوایط پر سختی سے عمل آوری کی جا رہی ہے مارچ 15 سے ہمارا جو بند ہے آج اکٹوبر 6 میں ری اوپننگ ہوا ہے جو کا ایک گورنمنٹ کے آرڈر کی وجہ سے ابھی بھی ہم جو کولے ہیں ابھی بھی تھوڑا حالت تیک نہیں ہے پھر بھی taking all precautionary measures we opened the zoo for visitors precautionary measures میں یہ فالو کر رہے ہیں کہ rules ہم یہ فالو کر رہے ہیں کہ wearing mask is compulsory so بینہ mask کے انٹری نہیں ہے جو میں تو all visitors should be wear masks اور social distancing کو maintain کرنا بھی بہت بہت ضروری ہے ہمارا زیادہ crowd یہاں رہتا ہے کہ booking counters کے پاس رہتا ہے انٹرنس میں اس لیے وہاں مارکنگ کھر چکے ہیں سب لوگ وہ مارکنگ کے انساری چلنا پڑے گا لیکن پورا zoo area ہے وہ بہت ویسٹ ہے پورا zoo area کو تو ہم مارکنگ نہیں کر سکتے اس لیے self control میں رہتے ہوئے visitors کو social distance کو maintain کرنے کے لیے request کر رہے ہیں اور ہمارا staff بھی یہ سب rules فالو کرنے کے لیے visitors کو guide کر رہے ہیں کوئید 19 کے پروٹوکال سے متعلق signboard بھی لگائے گئے ہیں تمام visitors کی thermal screening بھی کی جا رہی ہے بیرو ریپورٹ دردرشن نیوز سپریم کورٹ نے اتر پردش کے حاطرس کے مبینہ اجتماعی عظمت ریزی اور خط المامرے میں ریاستی حکومت کو کچھ امور پر حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے اس معاملے کی آج سماعت کرتے ہوئے ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا چیف جسٹیس بوبڈے کی صدارت والی بنچ نے ریاستی حکومت سے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے اور ساتھی ساتھ عدالت نے اس معاملے کے گواہوں کی حفاظتی اقدامات کے تعلق سے بھی حکومت سے استفتار کیا اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ اس معاملے میں متاثرہ کے خاندان نے کیا کوئی وکیل منتقب کیا ہے جسٹیس بوبڈے نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ حاطرس معاملے کی جانچ صحیح طریقے سے چلے عدالت نے واضح کیا کہ یہ ایک دل دہلا دینے والا معاملہ ہے ناظرین بلیٹن کے آخر میں ڈالتے ہیں ہنڈ لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا تلنگان اور آندھرا پردش کے آبی تنازع کے چار اہم امور پر ایپ ایکس کانسل کے اجلاس میں تبادل خیال تنازع کے حل میں پیشرف مرکزی وزیر گجندر سین شیخاوت کا تاثر مرکزی وزیر سہت ہرشوردن نے آیوش ٹریٹمنٹ پروٹوکال کیا جاری اشواگندہ لانگ کرونا وائرس سے لڑنے میں مددگار ملک میں دو ہفتوں سے کرونا میں آ رہی ہے کمی سہتیابی کی شرع زبردست اضافے کے ساتھ چوریسی اشاریہ ساتھ سیفر تک پہنچ گئی تبعیات میں تین سائنسدانوں کو نوبل انام بلیک ہالز پر کی گئی تحقیق اوات کے لیے نامزد اور وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریٹی نے جاری کی ایم سیٹ کے نتائج کرونا کی وجہ سے امتحان میں ادم شریک طلبہ کے لیے آٹھ اکٹوبر کو امتحان لکھنے کا ایک اور موقع